بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوں گے لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برطاو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اللہ بڑا کارساز وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ میرے حسب نہ صبر گور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں پھر اپنے گریبانوں میں مو ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری دوہین زیب دیتی ہے کیا میں تمہاری نبی کا نوازہ اور ان کے چچا ذات بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عز و جل کی حکم پر سب سے پہلے لبے کہا اور اس کے رسول پر ایمان لے کیا سید شہدہ حضرت سید عامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے پھر بتاؤ تمہیں نگی تلواروں سے میرا مقبلہ کرنا چاہیے یا نہیں جس وقت حضرت سید عامیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب فرما رہے تھے تو اس وقت عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انٹی پر سوار تھے قرآن مجید عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاک نہیں تھا اس دوران ابن سعید کے لشکری عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پڑے تو عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوات اٹھائے اور باردہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی یا اللہ میں نے ہر مسئبت میں تجھ پر ہی بروسہ کیا اور ہر سکتی میں تُو ہی میری پوشت پناہی کرنے والا ہے میں نے ہمیشہ تجھ سے مانگائے اور تُو نے ہمیشہ میری دستگری کی ہے تُو ہی ادنے من کا ملک ہے تُو ہی احسان کرنے والا تھا آج بھی میں تجھ ہی سے التجار کرتا ہوں پھر عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے بتاؤ تو مجھے کس جرمیں قتل کرنا چاہتے ہو ان کے طرف سے کوئی جواب نہ آیا پھر عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ستاروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے ان بھی ایمانوں نے کہا ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چل جاتا ہوں مجھے جانے دو ان ستاروں نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں حضرت سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جتے جی آرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا